پاکستانی اور کشمیری آج یومی اگجیت یہ کشمی مرا رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے اگر کریں گے پاک پتنگ کے تعلیم اداروں میں ڈانس پاس پارٹی ہوئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کے سرکاری اسکول پینتیس ایس ایس پی میں مجرات دیکھنے میں آیا جہیں دوستو موڈی دیز میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا اپنا قسمی ڈے کا نوٹنگی کر رہا ہے آپ کو بتا ہوگا کہ ہر سال 5 فیبیری کو پاکستان قسمی ڈے کا نوٹنگی کرتا ہے جس میں وہ اپنے میڈیا میں قسمی پر رہتا ہے مطلب کہ وہ ہر دن ہی قسمی پر رہتے ہیں اور قسمی ڈے پر پاکستانی میڈیا قسمی پر کچھ زیادہ ہی رہتے ہیں اور وہ بہت سارے پروگرام آیوجن کرتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں کہ وہ بھارت کے خلاف کچھ کریں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور پاکستانی ایلیٹس اس سے پیسے کماتی اور کچھ ہوٹا نہیں اور پاکستان نے اس پر ڈانس پارٹی اور موچرے کا انتظام کیا ہے اور اب پاکستان تھمکے لگا کے بھارت سے قسمیر آزاد کروائے گا تو دوستو یہ ویڈیو آب ہارٹی مزید آ رہا ہے تو اسے آپ پورا ضرور دیکھیں گا تو چلیئے اور انتظام نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری آج یومی اگجیت یہ کشمین مرا رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے اگر کریں گے پاک پتن کے تعلیمیداروں میں ڈانس پارٹی ہوئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں اس اقت کے سرکاری اسکول 35 ایس ایس پی میں مجرات دیکھنے میں آیا ہے کشمیری ہمارے بھائیں ہیں اگر ہمارے ساتھ وہ آ جاتے ہیں تو مکمل ہم ان کو صوبے کا درجہ دیں گے وہ ہمارا ایک چھٹا صوبہ ہوگا تو جس طرح ہم رہ رہے ہیں پاکستان میں اس طرح وہ رہیں گے ان کا حق ہے تو یہ تو بالکل اسی طرح ہوگا سر آپ نے کہا کہ ہم انہیں صوبے کا درجہ دیں گے تو اس وقت پاکستان کے ہر صوبے میں پروٹیسٹ چل رہا ہے ہر صوبہ جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے بلوچستان الگ ہونے کو تیار ہے سندھ کے آپ حالات دیکھ لیں یہاں تک کہ کشمیر کے لوگ جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کارگلز کر دو کھول دو ٹوٹے رشتے جوڑ دو وہ تو اتنے تنگ آ چکے ہیں حالات سے کہ وہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ احلاق کرنے کو تیار ہے نہیں ہی کوئی بات نہیں ہے اس طرح کا توکہ ہی نہیں ہے نہیں سر آپ دیکھیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں کشمیر کے لوگ پاکستان حکومت کے خلاف اپنے رائٹس کے لئے روز احسا چارج کر رہے ہیں کشمیری لوگ جائیں وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ لاکو مرا وہ نا انڈیپیڈنس چاہتے ہیں یہ نا انڈیا کے ساتھ چاہتے ہیں کشمیریوں نے یہ کب کہا ہم نے تو یہی سنے ہیں ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان لیکن کشمیر کو ایک آزاد اور خودمختیار ریاست چاہیے نہیں وہ کبھی بھی اثر نہیں سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں پانچ فیبروری ہے پانچ فیبروری پاکستان کا ایک ٹاپ کا ڈراما ہوتا ہے کشمیر ڈے مناتے ہیں مقبول بٹ کو پھانسی ہوئی تھی یا کچھ جیسا ہی ہوا تھا اس کو یہ کشمیر ڈے مناتے ہیں یہ کیسے مناتے ہیں یہ گانے ریلیس کرتے ہیں اب واپس گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ پانچ فیبروری کو کشمیر سولیڈریٹی میں ہم سانگ کمپیٹیشن رکھ رہے ہیں اور جو جیتے گا اس کو انعام ملے گا یار بے غرطوں انسان کے بچے بنو ہم تمہیں پاکستان کا بجٹ اس لیے نہیں دے رہے کہ تم سانگ کمپیٹیشن اور گانے لگاؤ اور ڈرامے بناو ہم تمہیں بجٹ اس لیے دیتے ہیں کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ انڈیا نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو جاؤ حملہ کرو کشمیر آزاد کراؤ انڈیا کی فوج سے مقابلہ کرو گانوں سے نہیں کشمیر تمہارا آزاد ہونا اگر تم نے ہم سے چورن بیچ کے کشمیر چورن بیچ کے پچھلے ستر سالوں سے جو بجٹ کھا رہے ہو نا اگر یہ گانوں کے لیے ہی کرنا تھا تو بھائی صاحب رہنے دو پاکستان میں گانوں کے حوالے سے بہت ٹیلنٹ ہے ہم دو چار کڑو روپیا مہینے کا راحت فتح علی خان کو دے دیں گے وہ تم سے زیادہ بہتر گانے بنا لے گا عاطف حسلم کو ہم سارے ٹوپ کے سنگرز کو لے لیں گے تم لوگ بیٹھو پھر مجرے کرو کمپیٹیشن گانوں کا اس سے کشمیر آزاد کرائیں گے اور یہ کشمیر ڈے کے نام پہ ملینز آف ڈولر خرچہ ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے سارے دیشوں میں پاکستان ایمبیسیز کو انسٹرکشنز چلی جاتی ہیں کہ انڈین ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کرو اب یہ سب انڈین ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ اورگنائز کرائیں گے مفت میں نہیں ہوتا پروٹیسٹ مفت میں نہیں ہوتا پانچ پانچ ہزار آدمی جمع کرتے ہیں جب خرچے ہوتے ہیں یہ سب بھیکاری ملک دنیا سے بھیک مانگ کے ایسے کام کرائے گا پھر پروگرامز ہوں گے کانفرنسز ہوں گی مفت میں ہوں گی کیا اگر سو علاقوں میں بھی ہو کیونکہ امریکہ میں اکیلے میں کوئی پچیس شہروں میں یہ کانفرنسز ہوتی ہیں یہ یوکے میں لنڈن منچسٹر برمنگم گلاسگو ہر جگہ ہوں گی اگر آپ سو کب یہ ایوریز لگائیں اور لاکھ پاؤنڈ کا خرچہ لاکھ ڈالر کا خرچہ آپ ایک کانفرنس پہ ایسٹی میٹ کریں تو دس ملین ڈالر ہو جاتے ہیں ان کاموں کے لئے پیسہ رکھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں وہ ظلم کرنے کے بعد بھی monkeys بڑا کی آفتا ہے وہ کرتے نہیں ہے ظلم جو ہمیں دکھایا جاتا وہ بتایا جاتا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ ظلم کرنے کے بعد بھی ہم نہ ظلم ہم نصاف کرنے کے بعد بھی یہ حالات ہے کیا ہم نصاف کر رہے ہیں اپنے ساتھ نہیں کر رہے ہیں اب وہ لوگ کیسے ترکھی کر رہے ہیں ان کی پلیسی مضبوط ہوئی اب اصل میں نا یہاں جب سے سارا حکمرانوں کو دیتے ہیں دیکھو یہ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ جیسے لوگوں کے بیسے حکمرانوں پر مسلط کر دیے جائیں گے تو اس میں قصور ہمارا بھی ہے نا تو بیسی کل تو یہ چیز ہے نا ہمیں خود پہلے میجے بدلنے ہیں آپ نے بدلنے ہیں ان بچوں نے بدلنے ہیں پھر ہم کہیں گے حکمران بدلنے ہیں چلے دوستو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو پاک میڈا ہے کہ کشمی ڈے کا جو نوٹنگ کی ہے وہ پاکیسین ایلیس پیسے کمانے کے لئے کرتی ہے کہ کشمی ڈے پہ بہت زیادہ فائدہ ہے کہ کشمی ڈے جو فوراں ایمبیسیز ہے پاکستان کی انہیں یہ کربانے کے لئے ملین سب ڈالر ملتے ہیں اور وہ کچھ ہزار ڈالر دیکھے کچھ گورے بندوں کو بلات ہے ان سے کشمی پر دو تین چیزیں بلات ہے اس کا ویڈیو ریکوڈ کر کے بھیج دیتے ہیں اور باقی جو ملین سب ڈالر ہے اسے اپنے جیب میں ڈال لیتے ہیں اور اسی لئے یہ پاکستان جو ایلیس ہے وہ کشمی ڈے کی نوٹنگ کی کرتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس سے انہیں بہت سارا پیسہ بٹرنے کو ملے گا اور یہ جو کشمی ڈے پہ ڈانس پارٹی یا مچھرا ہوتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہر سال کوئی نہ کوئی ایمبیسی کشمی ڈے کے نام پہ اپنے لیے ڈانس پارٹی یا مچھرا کا آیوجن کرتی ہے اور وہ پاک میڈہیں پگڑے بھی جاتے ہیں اور پھر اگلے سارا پھر وہی حرکت کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ انہیں بھکٹنا نہیں پڑے گا کیونکہ جن کا کام ہے اس کے اوپر کاربائی کرنا وہ خود کشمی ڈے کے پیسوں سے وہی ڈانس پارٹی یا مچھرا کرواتے ہیں اپنے لیے تو کشمی ڈے پہ پاکستان میں ایسی نوٹنگ کی چلتی ہے اور پاکستانی میڈیا کشمی ڈے پہ اپنا چھاتی پیٹتے ہیں اور رونا روٹے ہیں مطلب کی جو روزانہ کشمی کے نام پہ روٹے ہیں اس سے کچھ اور زیادہ ہی رو لیتے ہیں کیونکہ انہیں کشمی ڈے کے نام پہ کچھ زیادہ پیسے مل جاتے ہیں اور کچھ نہیں اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ کشمی ڈے پہ پاکستان کے نوٹنگ کی چلتی رہتے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے سوڈیا ریبیا اور ان کے جو عرب ڈے سے انہیں ہی پاکستان کا بول دیا ہے کشمی پر وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے اور بھار کے ساتھ ہے تو پاکستان کا بھی پڑھا ہے کشمی پر ان کا کوئی راستہ نہیں بچا اور صرف کشمی ڈے کے نام پہ پیسے بٹن ہونے کے لئے پاکستان یہ نوٹنگ کی کرتا ہے تو چلے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتے ہیں دوستو ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکیا اور ہمارے چاہے کو سسکرائب کرنا مت بھولی کریں موسیقی موسیقی